بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین ناظرین ایوری ٹھنگ یہاں میں خوش آمدید کہتے ہیں آج کی ہماری ویڈیو کا مذہب فشتے ٹریٹمنٹ کہ اگر آپ کو کسی ایسی جگہ ہے اور آپ کو ساپ کٹ لے تو اس کے لیے آپ فوری طور پر کون سا علاج کر سکتے ہیں شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میرے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ میرے چینل ایوری ٹھنگ یہاں بننا ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ بیل آئیکن کا بٹن بھی پریس کر دیں تاکہ ایسے معلوماتی ویڈیو آپ کو باروقت ملتی رہ سکیں یہ ناظرین ایک عام سی دعا ہے اس کا ایک پودا ہر جگہ خود رو بھی آتا ہے خود رو پادے ہو سے آتے ہیں جن کا اگر بھی گر جائیں اور ان کو مناسب محول اور آبو ہوا یا نمی ملے تو یہ خودہ ہوگاتے ہیں اور یہ بہترین پودا ہے جہاں آپ کو ریکستانی یا ڈیزائٹ ایریا میں بہت عام مل جاتا ہے اس کے علاوہ یہ درختوں کے نیچے یا ریت والی جگہوں پر یا سڑکوں کے کنارے پر مل جاتا ہے یہ ایک عام سا پودا ہے اس کے بہت سے فائد ہیں اگر آپ کو سامکار لے تو فرسٹ ایٹ کے طور پر آپ اس کو کیسے استعمال کر سکتے ہیں مجھے ہے کہ اگر اچانک سامکار لے تو پریشان مت ہوں اگر آپ ایسی جگہ موجود ہیں جہاں طبعی امداد ماں ممکن ہے اور آپ کو سامکار لیا ہو تو پریشانی کی بلکل ضرورت نہیں فوری طور پر ڈانگ والی جگہ سے دو انچو پر پٹی یا رسی کس کر باندھ لیں تاہم زہر جسم میں نہ بھیلے اور کسی تیز چیز سے زخم کی جگہ پر چیرہ لگائیں تاکہ خون نکلنا شروع ہو جائے اور اک کا پودا تلاش کریں اس کا دودھ زخم والی جگہ پر اور ناف پار لگائیں اور اک کے تازہ پتے یا اس کے پھول کھانا شروع کر دیں اس کے پتے جو ہے یہ ہر موسم میں تقریباً اگتا رہتا ہے جب بھی آپ اس کے پودے کو دیکھیں گے اس کے اوپر پھول نکلے ہوئے ہوں گے اور اس کے تازہ پتے بھی ہوں گے اور اس وقت تک کھاتے جائیں جب تک آپ کو یہ کڑوے نہ لگنے لگیں جب آپ کو یہ کڑوے نہ لگنے لگیں اس وقت زہر کا سب ختم ہونا شروع ہو جائے گا کیونکہ اک سامک زہر کا انٹی تریاک ہے جی ناظرین کیسے لگی آج کی معلوماتی ویڈیو کہ اگر آپ کو سامک کٹ لے تو دو اینچو پر آپ کپڑا باندھ لیں زخم کو تھوڑا سا چیرہ دیں گے تاکہ خون باہر نکلنا شروع ہو جائے اک کے دودھ کو آپ زخم پار اور ناف کے اندر لگائیں اور اس کے پتے یا پھول آپ کھانا شروع کر دیں تب تک جب تک آپ کو یہ کڑوے نہ لگنے لگ جائیں ایسا کریں گے تو آپ انشاءاللہ فسٹی ٹریٹمنٹ کے طور پر اس کو استعمال کر سکتے ہیں اگر خدا نہ خواہ صاحب کے ساتھ ایسا ہو یا آپ کے سامنے کوئی ایسا پیشنٹ آ جائے اس کے ساتھ ایسا ہو تو اس کو مشورہ دیں ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اپنے سے دوستوں کے ساتھ فیس بک اور ویڈس ایپ پر شیئر بھی کریں ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ سلام علیکم